مطلب تعویز پہننے کو شرک کہنا خود ایک مشرکانہ آبیدہ ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہی تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہمیں نیکی عطا کریں یہی تو ہے پرنا اللہ پہ عمیلہ یہ قرآن تو اللہ کا کنام ہے پھر آپ نے اس پر کیوں پڑھا اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہم پر متوجہ ہوگا قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے اللہ ہم پر متوجہ ہوگا حدیث پانک میں آج یہ حضرت عبداللہ ابنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ربانی حضرت عبداللہ ابنی عمر نے فرماتے ہیں بائنکی شریف ابنی ماجہ یہ سہائی ستہ کی جدا آپ بتا چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت عبداللہ ابنی عمر فرماتے ہیں کہ وہ رات میں ڈر جایا کرتے تھے رات میں کیا ہو جاتے تھے ڈر جا تھے پیدر جایا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابنی عمر فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی کچھ آیت کو پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کرتا تھا کیا کرتا تھا دم کر دیتا تھا تو اس کے دم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آرام ہم سے نید اور سکون ڈر دی رہا اور بعض سے چھوٹے بچے تھے تو وہی قرآن کی آیت کو لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال لیتا ان کے گلے میں ڈال لیتا حدیث مبارکہ ہے گلے میں ڈال لیتا تو افرامر آئیے کہ کوئی انسان اگر قرآن کے الفاظ کو لکھ کر قرآن کے الفاظ کو لکھ کر گلے میں پہن لے تو اسی پہننے کو تو تعمیز کہتے ہیں قرآن کی چھپٹی میں لکھ کر گلے میں ڈال لے تو اسی پہننے کو تو کیا کہتے ہیں تابعیز کہتے ہیں اور جب قرآن کی آیات کو گلے میں پہن لیا جائے تو یہ تابعیز ہے اور جس طرح قرآن پڑھنا قرآن سننا قرآن کو اپنے سینے سے لگانا یہ حرام نہیں یہ شرک نہیں تو قرآن کو لکھ کر کے گلے میں لگانا کہاں کا شرک ہو جائے دوسری یہ ہے کہ بعض لوگ اس قرآن کے الفاظ کو عادات سے لکھ کر علم العاد عادات سے لکھ کر یہ جو لگتے ہیں ایک دو نمبر دی نمبر یہ عادات سے لکھ کر کے کرتے ہیں تو اب اس کا بھی ثقوت حدیث مبالکہ میں ملا کرتا ہے لفظیں عادات کا بھی ثقوت حدیث مبالکہ میں ملا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبالکہ میں ہر ایک لفظ کے ایک ایک عدد لکھا لے گئے ہیں ایک ایک عدد لکھا لے گئے ہیں جیسے کہ علیف کے عادات ایک ہیں باقی عادات دو ہیں تو اب بہت آؤ باقی یہ ہوا کرتی ہے کہ قرآن مقدس کی کوئی ایسا حال بھی ہو جس کو قرآن مقدس کی عدب و تعظیم و تقریم نہیں بجانا سکتا ہے تو اب اس قرآن پاک کے الفاظ کے آدھان کو نکال کر کے اس کے گرے میں ڈال دیتا ہے اس حقیلے سے کہ اللہ تعالیٰ اس آدھان میں برکت اور قوت افاق فرماتا ہے تو اللہ کی عطاق برقوت سے ہمیں افاق ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ پر حروسہ ہے یہ بھی اللہ پر حروسہ ہے تو اللہ پر حروسہ کرتے ہوئے قرآنی تعویز کا استعمال گلے میں کر سکتے ہیں لیکن رہی وہ تعویز جو جادو گھر دیتے ہیں جو کفار و مشرقی دیتے ہیں اس تعویز کا استعمال کرنا بلکل حرام ہے اس تعویز کا استعمال کرنا بلکل حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے ایک روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ مناقرآن میں ایک شخص آیا اس کے گلے میں تعویز لٹکی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزا شرق یہ کیا ہے؟ شرق ہے اسے نکال لو کیا درو؟ اسے نکال لو یہ اتنیل ہم پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شرق ہے اب صرف بتائیے جب اس حدیث کا میں نے تجزیہ دیا وہ جو شخص تھا وہ یہو بھی تھا وہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مانتا نہیں تھا ایمان نہیں آیا تھا وہ ایمان لینے کے منص سے نبی کی بارگاہ میں آیا اور جب ایمان لینے کے منص سے نبی کی بارگاہ میں آیا تو ابھی جب مومی نہیں تھا تو مدینے میں یہودی قدار تھا مدینے میں یہودی قدار تھا تو اس نے جو تعویز پینا ہوگا تو کیا کسی مسلمان کی تو تعویز نہیں ہوگی وہ یہودی کی تعویز ہوگی اور جب یہودی کی تعویز ہوگی تو اسی لئے تو ہمارے سنت کا عمید آیا ہے کہ کفار و مشرقین کی تعویز کو گلے میں پیدا جائز نہیں لیکن اگر کوئی اگر کوئی ایسا ہوتا اگر شرق و حرام ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس وقت کے سب سے بڑے مستی تھے سب سے بڑے مستی تھے انہوں نے قرآنی تعویز کو لکھا اپنے بچوں کے گلے میں کیوں ڈانا اپنے بچوں کے گلے میں کیوں ڈانا تو لہٰذا معلوم ہوا کہ تعویز کی بھی دو صورت ہے اگر وہ قرآنی تعویز ہو تو اس کا استعمال گلے میں گان سکتے ہیں اور اگر وہ غیرے قرآنی تعویز ہو تو اس کا استعمال لگا بس میں آگے اور یہ قرآنی تعویز کو ڈالنا یہ بھی اللہ پر بھروسہ ہے یہ بھی اللہ پر بھروسہ ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تمہارا تو تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دعا خبول ہوتی کیا نہیں ہوتی ہے معلوم نہیں لیکن اگر وہی دعا نبی کے صدقے نبی کا وسیلہ لینے تو دعا خبول ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی تو کیا ہم نبی کا وسیلہ لینے سے کیا اللہ پر بھروسہ دو جائے گا نہیں جو کہہا نا یہ بھی اللہ پر بھروسہ ہی ہے تو ویسے ہی اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ سب کو چلنا کرتا ہے لیکن کسی نہ کسی کا سریعتہ کرتا ہے اب آپ کہ اگر قرآن کو ہم یہ کریں گے تو اگر باتروم میں جاتے ہیں تو بے حلوی ہوگی یہ بھی سوال آتا ہے باتروم میں جاتے ہیں تو بے حلوی ہوگی تو جو چیز چھوپی ہوئی ہو چھپی ہوئی چیز پر مسئلہ کا حکم نہیں لگتا جیسے کہ ایک حافظ اس کے سینے میں قرآن ہے پھر بھی وہ باتر ہوئے جاتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے پھر بھی وہ باتر ہوئے جاتا ہے لیکن اس کی حرمتی نہیں ہوتی تو آگر کوئی تعمیز اچھے سے بندی ہوئی ہو اس میں کپڑے ہٹھنے ہوئے ہو تو وہ اندر چھپی ہوئی ہے اب اس کے احترام سے نہیں ہو سکتا لہٰذا اموٹھی اب اگر ہے یہ اموٹھی کی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اموٹھی پہنے آئے اور اسلام میں صرف سبھا چار معاشے کی اموٹھی پہننا جائز ہے اس کے علامہ چاہے ہو کتنا بہاں بابا ہو گابا ہو کوئی بھی بابا ہو ایک سبھا چار معاشے کی اموٹھی کے علاوہ اگر اس نے دو اموٹھی پہن ریا تو گویا اس نے حرام کام کیا اب اس کے پیچھے نہ نماز ہوگی نہ کچھ ہوگا لہٰذا سبھا چار معاشے کی اموٹھی اور حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عقیق پتھر کا استعمال کیا ہے سب سے زیادہ عقیق پتھر جو ہوتا ہے یمن سے حبشاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فیر میں آ رہا تھا لہٰذا یہ کہنا کہ تابیس پہننا شرک ہے تو طرح صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن کو شرک کا دیفنیشن ہی نہیں مال کہ شرک کہتے کس کو شرک کہتے ہیں سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں پوچھ لیا جائے کہ شرک کا مانا کیا شرک ہے تو شرک کے فیل علوہیت ہے شرک ہے تو شرک کے فیل عبادت ہے شرک ہے تو شرک کے فیل افعال ہے شرک ہے تو شرک کے فیل وجود ہے یہ کس قسم کا شرک ہے یہ شرک کا جب ہم دیفنیشن لیتا شروع کر دیں گے تو وہ بات ہے لہذا تابیس پہننا بھی جائز ہے مگر قرآنی اور اندھوٹھی پہننا بھی جائز ٹھیک ہے